موسیقی ایسا کیا ہوتا ہے ای نو تھنڈ کے قارن لیکن چھوڑی یہی دیکھ ہی لیتے ہیں تو ہر انسان میں یہ پرتکریہ الگ الگ ہوتی ہے ہر انسان کی توچہ میں تاپمان کے سنسر بھی الگ الگ ہوتے ہیں لیکن دنیا کی کسی بھی کونے میں رہ رہے ہیں لوگوں کا انترک تاپمان لگ بگ سمان ہی ہوتا ہے پھر چاہے وہ سہارا کے مرسطل میں رہ رہے ہو یا پھر گرن لینڈ کی تھنڈی برفیلی ہواوں کے بیچ ہمارے سرین کا تاپمان 36 سے 37 ڈگری سیلسک کے آس پاس ہوتا ہے اگر یہ تاپمان بیالیس ڈگری سے اوپر یا 30 ڈگری سے نیچے چلا جائے تو انسان کی جان بھی جا سکتی ہے سرین کا تاپمان اتنا عدی گرنے کی استیتی میں سرین کے بیتر اہم انگ کام کرنا بند کر سکتے ہیں اور ایسی استیتی میں انسان بیہوس ہو سکتا ہے اسے ہائپو تھرمیاں ہو سکتا ہے یا موت بھی ہو سکتی ہے جیسے ہی ہمارے سرین کا ٹیمپریچر گرتا ہے تب آنترک تنترہ سیگنل بیج کر اس بات کی سوچنا دیتا ہے کہ ہم خطرے میں ہو سکتے ہیں جس سے سرین کمپنٹ شروع کر دیتا ہے اور رونکٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک عام دارانہ یہ بھی ہے کہ موٹے ویکتی کو ٹھنڈ کم لگتی ہے جو کی سراسل جھوٹ ہے علاقہ ماں سپیشیوں کا دروے مان بھی اہم بھومی کا نہیں پاتا ہے عام طور پر مائلہوں کے سرین میں پچیس فیصدی اور پرسو کے سرین میں چالیس فیصدی دروے مان سپیشیوں ہوتی ہیں زیادہ ماں سپیشیوں والے سرین میں تھنڈ کم لگتی ہے لیکن یہ دارانہ غلط ہے کہ سرین کی چربی تھنڈ سے بچنے میں مدد کرتی ہے اور اتنا ہی نہیں کیا آپ جانتے ہو تھنڈ میں ہماری آنکھوں کی کیا سردیوں میں موں سے باب کیوں نکلتی ہے تو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ باب ہر سی جن میں نکلتی ہے لیکن یہ سردیوں میں دکھائی دیتی ہے ایک کام کرتے ہیں ہم خود ٹرائے کرتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو موبیل میں دیکھ رہے ہو تو موبیل کو اپنے موں کے پاس لے آؤ اور اگر موبیل میں نہیں دیکھ رہے ہو تو اپنے ہاتھ کو موں کے پاس لے آؤ اور سانس کو موہ سے اپنے ہاتھ یا موبائل پر چھوڑیں یقین ان موبائل کی سکرین یا ہاتھ گلہ ہو گیا ہوگا اگر یہ ٹرائپ دوپیر میں کر رہے ہو یا پھر گرمی میں کر رہے ہو تو یہ پانی اپنے آپ جلدی سوک جائے گا یہ جو پانی ہے نا وہیں سردیوں میں نکلنے والی باپ ہے تو اب آخر یہ باپ سردیوں میں ہی کیوں دکھائی دیتی ہے آئیے سمجھتے ہیں تو ہوتا یوں ہے کہ ہم جب سانس لے کر واپس چھوڑتے ہیں تب صرف کاربن ڈائوکسائی نہیں بلکہ اس کے ساتھ جلو واسپ سروپ پانی بھی باہر آتا ہے اب یہ جلو واسپ کیا بلا ہے یہ بھی آگے دیکھتے ہیں فیلوال دیکھتے ہیں کہ آخر یہ باپ سردیوں میں کیوں دکھتی ہے تو سردیوں میں پورا ہاتھا وارن تھنڈا ہوتا ہے اور جب ہم سانس چھوڑتے ہیں تب جلو واسپ کے سروپ میں آ رہا پانی تھنڈی ہوا میں ملتے ہیں چھوٹی چھوٹی بندوں کے سروپ میں بدل جاتا ہے اور وہ پریوتیت ہو کہ چھوٹی چھوٹی بندوں کا سروپ نہیں لے پاتا ہے اس کارن سے یہ باپ ہمیں گرمیوں میں نہیں دیکھتی تو پرشنے یہ آتا ہے کہ یہ جلو واسپ آخر کیا بلا ہے تو ٹیکنکلی دیکھا جائے جلو واسپ پانی کا باپ مطلب کی IVoprat سروپ میں ہے جہاں پانی سٹیم سروپ میں ہوتا ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے جب یہ جلو واسپ کو تھنڈ ملتی ہے تب وہ آپس میں سنگٹھی تھوکر پانی کے سروپ میں آ جاتا ہیں اس جلواسپ کو آپ نے پانی کے سروپ میں آتے دیکھا ہے لیکن کبھی نوٹیس نہیں کیا آپ نے کبھی تھنڈی بوتل یا سربت کی گلاس پر باہر کی سائٹ پانی دیکھا ہے ہمیں اسی پانی کی بات کر رہا ہوں مطلب سمجھے دیا جلواسپ ہمارے پورے واتاورہ میں ہے اور جب تھنڈ ملتی ہے جو اسے ملی اس تھنڈ کی وجہ سے آس پاس کے واتاورہ میں رہا جلواسپ پانی کے سروپ میں کلاس کے اوپر چپک گیا اور اس کا بیسٹ ایکزمپل ہے فاغ بولے تو باتاورہ میں رہا یہ جلواسپ تھنڈ کے کاران آپس میں سنگٹھی تھوکر چھوٹے چھوٹے پانی کی بوندو کا سروپ لے لیتا ہے اور پورے باتاورہ میں کوہرہ ہی کوہرہ دکھائی دیتا ہے تو گائز آج کے لیے بس اتنا ہی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ویڈیو کو سیر بھی کریں تو اب ہم ملتے ہیں اگلے سنڈے کو تب تک کے لیے سیو نارا